دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ میں ملاؤں کے بلکو خلاف نہیں ہوں میں ملاؤں کی بہت عزت کرتا ہوں اس لیے کہ اس پاکستان کے اندر میری بات سے بلکو غلط مطلب نہیں میں نے بہت عزت کیا ہمیشہ آج بھی کرتا ہوں میرا پورا خاندان میرے دادا نانا تک دونوں کالاللہ و کالالرسول مسجد کی چٹائی پر بہن کے دین پڑھیں میرے دادا کی قبر آج جی مسجد خیر الدین کے دروازے کے اوپر اور میرے دادی کی قبر بھی عمر سر میں موجود ہے وہ مسجد جہاں تعلیٰ شاہ بخاری صاحب کا بھی درس جائے کہتے تھے میرے نانا کی قبر جو ہے وہ بھی اس میں فیصلہ بات کے قریب ایک گاؤں میں وہاں درس جیتے تھے فوت ہوئے تھے وہیں ان کی قبر ہے مسجد کے درازے پہ والدہ اور والد جو تھے وہ نوکری وکری میں آگئے لیکن میں اس لیے نہیں کہ میرے نسلن اس سے تعلق ہے میں اس لیے حضر کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی ایک پرفیشن جس کو آپ نے پرفیشن بنا دیا ہے امانداری کے ساتھ کام کر رہے تو مولوی ہے تین ہزار سے پانچ ہزار تنخواب لیتا ہے وہ شخص آج تک کبھی یہ صبح جا کے مسجد پہ تعلق نہیں لگا ہوتا کہ مولوی نے ارتال کر دے کہ ہماری تنخوابیں بڑھاؤ آج تک کبھی فجر کی رماز لیٹنی ہوئی کبھی ازان لیٹنی ہوئی کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں تمہارے باپ کا جنازہ نہیں پڑھاتا کیونکہ اس کو پیسے نہ ملیں پڑھاتا ہے اس لیے کہ تم نے جنازہ کا ریٹ کم کر دیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں تمہاری بیٹی کے نکاح پہ نہیں جاتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں جنازہ تمہارے جو ہے کسی اور کلام کے لیے آپ کی دعا کے لیے ہاتھ میں اٹھا تھا مستقل طور پہ جو تین فرائض آپ نے دیئے تھے ہمارا مر جائے تو جنازہ پڑھا دو ہمارا شادی ہوتا ہو ہمارا بچہ پیدا ہو جو اس کے کان میں احسان دے دو اور ساتھ پانچ مک نماز پڑھا دو یہ فرس ہم نے اس کو معاشرین سونپے تھے ہم نے اس کو بتایا کبھی پوچھا کہ میری ملک کے اندر شریعت کیسے نافذ ہونی ہے بتا دو ہم چلائیں گے مولوی کو کیا پتا ہے ہم نے کبھی اس کو چاہتا ہے قرآن کی ایک آیت میں ایک مثال دیتا ہوں طالبان کے میں ڈپٹی کمیشنر چاگی تھا نائنٹین نائنٹی سیون میں مولا عبدالغریق برادر جو ہے یہ اس وقت تھیل مندے گورنر تھے جب ہی ان کے بکر رہے ہیں تو چاہی سے متصل جو علاقہ شوروک کا ہے افغانستان میں اس شوروک سے پانی آتا ہے فلڈ وارٹر آتا ہے آگے جا کے ایک جھیل ہے زنگی ناوٹ نیٹ کے لوگ ہیں آپ جا کے پڑھ لیجئے اس جھیل میں پورے پاکستان کے سب سے ادھا مرغابی کا شکار ہوتا ہے جو کہ سیبیریان آتی ہے اس کے راستے میں تین قبیلوں کی زمینیں ہیں جمالدینی بادینی اور مینگل یہ تینوں قبیلوں کی زمینیں تھیں ایک دن ایک شخص تھا اکبر بڑے اچنام کا بندہ تھا وہ حکمت جار کا کمندان تھا اس نے اس پانی کو روک لیا کیونکہ فلڈ وارٹر تیز ہوتا ہے لیکن جو پیرنیل وارٹر ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس سے سرابی بہت ہوتی ہے پیرنیل کہتے ہیں عام جو روٹین میں بہرہ ہوتا ہے جو چشموں سے مل مل آکے بنتا ہے تو میرے پاس تینوں قبیلے کے لوگ آئے انہوں نے کہا جی روک لیا آپ کریں کچھ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے فون کیا اس نے کہا میں انقریب یا چاگی کے بازار کے قریب ہوں جنوشکی شہر تھا وہ ہیڈکوارٹر تو میں آ جاتا ہوں تو تشیف لیا ہے اور تشیف بھی کیسے لیا ہے کہ موٹسیکل چلانے والا بندہ تھا گورنر صاحب پیچھے بیٹھے انہوں نے کہا جی چاہیں موقع بچلتے ہیں دو مولوی تم لو اور دو مولوی ہم لے کے آئے گا تو یہ لوگ ہنسے لگے میں نے کہا یہ مسئلہ مولوی کیسے حال کرے گا یہ تو تحصیل دار کو پتہ ہے واجب الارض اس کے پاس ہے پرانا اس کے پاس ہے ٹھیک اور تحصیل دار کو لے کے آ اور پٹواری کو لے کے آ میں نے کہا جار تم پٹواری لے لو لے کے مولوی بھی لے لے تھے ہم نے دو مولوی جہاں سے لیے دو مولوی ادھر سے آگئے راستے میں وہ روضہ کھلنے کا وقت آگیا انہوں نے راستے میں بیٹھے کچھ لوگ تھے ان کے بعد تھوڑی سی روٹی تھی روٹی کو پر کچھ گوشت پڑا ہوا تمہاں وہ خوشک گوشت بناتے ہیں لاندی اس کو کہتے ہیں انہوں نے گوشت کھولا میں نے وہ روٹی کھا کر دو نوالے روضہ کھول کے تو میں نمات پڑھنے لگا تم مجھے کہتے ہیں بیہاں ڈوڑے نس تا کہ اب اگر تمہیں نمات پڑھنے میں لگے تو کھانا وانا کوئی نہیں ملے گا ہم نے کھانا وانا کہا کھانا کہا کہ وہاں پہنچے وہاں اس نے دونوں مولویوں کو کھڑا کیا دو کو اور دو کو کھڑا کا مجھے بتاؤ کہ شرعہ کا کیا حکم ہے پانی کے بارے میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا اپنی ضروریات کے مطابق لے سکتے ہیں اور نیچے والے کا پانی نہیں روک سکتا کنسینسز ویڈن ون سپین آف ٹائم کنسینسز اس نے پشتوں میں سکتا کہ میں توڑتا ہوں یا تم توڑو گے آپ کو پتہ ہے بلڈوزر کا بناو بند تو قدال سر توڑنے لگا تھا اور صبح تا کوئی بند ٹوٹا ہوا تھا انٹرنیشنل ڈسپوٹ آپ کا ختم ہوا صرف ایک شریعت کے اوپر لوکل ڈسپوٹ ہوا جس پہ ختم ہوا ایک شریعت کے اوپر اور پانی کے بارے میں ایک مکمل طور پر لاؤ بلٹ ہو گیا کہ لاؤ ہوتا کیا ہے پانی تو یہ تصور آپ نے مولوی سے نہیں پوچھا نہ آپ کو بھی پوچھیں گے اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ مولوی تو جائے الادمی ہیں ٹھیک ہے اور جب جس قرآن کو وہ پڑھ کہا ہے اللہ کہتا ہے میں نے آج اکیس سال ہو گیا مجھے کولم اکتے وڑ لیوائے میں نے کبھی ایک معاملہ بھی ایسا نہیں مجھے آج تک ملا کہ جس کے بارے میں وہ دنیا کا جدید ترین معاملہ ہو اور میں نے رہنمائی ڈونڈنے کی کوشش کی ہو قرآن میں اور رسول اللہ کی حدیث میں تو مجھے رہنمائی نہ ملی آج تک تشنا واپس نہیں آیا ہوں اللہ تعالی نے ہر معاملے کے گھتر گاڑی سکتے تو وہ جب تک آپ نہیں کرتے آپ خود علم نے آسن نہیں کرتے آپ خود معلومی نہیں بنتے معاملہ حال نہیں ہوتا